پورا دماغ بنا ہوئے چیکس پاس ہی کھول کے دکھا رہے ہیں خجور ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ساڑھے نو سو کلو چلتے ہیں خجور کا سائز دیکھیں خوارٹی چیک کریں اور اچھے والی خوبانی ہے یہ دیکھیں جی اجوا خجور کا فروڈ ہے یہ اس کے اندر پر یہ ہے بازشاہ ڈرائی فروڈ کا سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب دوگ امید کا تو ٹھیک ہوں گے آج تی رب حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ویلوگ خروٹ آیا ہے ایران سے بہت اچھی خروٹ ہے آپ کو دکھاتے ہیں چیک کرواتے ہیں یہ ترکی کا خروٹ ہے چیک کریں اس کی قوالٹی یہ دیکھیں جس کو بھی کھولیں یہ پورا دماغ بنا ہوئے پورا دماغ بنا ہوئے چیک کریں بہت اچھی قوالٹی میں پورا دماغ ہی باہر آجاتا ہے پورا دماغ ہی باہر آجاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو ہاسی کھول کے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے اچھی قوالٹی میں ہے تو یہ بھئی یہ کس طرح کیجی ہیں بارہ سو روپے کیجی ہیں بارہ سو روپے کیجی ہیں سعودیہ کی خجور ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے اسلام علیکم تو یہ بھئی آج پھر حاضر ہوئے آپ کے پاس مجھے پتا چلا ہے کوئی نئی ورائیٹی آئی ہے آپ کی یہ خروٹ کس طرح کیجی ہیں اس وقت کافی مہنگا ہوا پڑا تقریبا ساڑھے نو سو کلو چل رہا ہے ساڑھے نو سو کلو چل رہا ہے پرچون پہ اگر اس چسραپ کیسی کس طرح کی ریئیٹی آئی ہے چاین کا ٹیسٹ اس سے بہتر ہے یا اس کا بہتر ہے ٹیسٹ تو وہ دوسرا جو ترکی سے مغوایا ہے آپ نے ترکی دونوں کا ترکیس اچھا ہے لیکن یہ ترکی کی جو بھوری ہے نا وہ تکریمنٹ زیادہ کافی زیادہ نکلاتے ہیں اگر ان کو ناپا جانا ان کو ناپا جائے تو تکریمنٹ کے کلو میں سے چار سو گرام ساڑھے تین سو گرام اٹھا ہے اس کی سات سو ساڑھے سات سو گرام یہ کس طرح کے جی ہے یہ کس طرح کے جی ہے یہ 1240 ریکی ہے 1240 ریکی ہے اور یہ ہالسل پر کس طرح سے ہے یہ ہالسل اٹھا ہے 100 ریکی ہے تکریمنٹ کا تقریب نیا 3700 رگہ 3800 رہے 3700 رہے 3800 رہے 3800 رہے کارڈ hara لا یہ کارڈن کا کارڈ ہا ہے اچھا اچھا صحیح ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ کھجور دیکھیں میں نے اپنی زنگی میں یہ کھجور نہیں دیکھیں یہ سعودیہ سے منگواہی ہے انہوں نے یہ خجور کا سائز دیکھیں کیا بات زبردست ماشاءاللہ خجور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خجور کو بہت زیادہ پسند کی ہے یہ سعودیہ سے انہوں نے منگواہی ہے جس میرے بھائی کو دوست کو چاہیے ہو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 03137212566 دوسرا آپ خود سے اگر لینا چاہیں فیصلہ باد سٹی میں آپ موجود ہیں زیارت گل کے نام سے شاپ ہے چوک کانٹیکر فیصلہ باد ماشاءاللہ سبحاناللہ کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ زبردست زبردست ماشاءاللہ یہ چینہ کا خروڑ ہے چینہ کی ہے چینہ کی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ان کے پاس خوبانی بھی ہے خوبانی کا سائز چیک کریں لارج سائز جیسے کہتے ہیں ایکسل سائز ہے اور اچھے والی خوبانی ہے تیب بھئی یہ کس طرح کے جی ہے یہ سولہ سو روہ کلو سولہ سو روہ کلو پرشون پر اور ہول سیل کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ہے تیرہ سو ریٹ چلی ہے تیرہ سو چھوڑہ سو ریٹ چلی ہے ساڑھے تیرہ سو تیرہ سو چھوڑے چھوڑہ سو ریٹ چلی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اجوہ خجور ہے ایکسل سائز کی بڑے سائز کی ہے نا یہ بھی یہ میڈیم سائز ہے اچھا میڈیم سائز ہے اجوہ خجور ہے یہ گھٹلی والی ہے گھٹلی کے بغیر گھٹلی والی ہے اجوہ خجور ہے جی دیکھیں بہترین اچھا تیرہ بھئی یہ کس طرح کیجی ہے یہ بائیس و روہ کلو ہے ہمارے پاس سوئی سو کر بائیس و روہ کلو ہے اچھا باہر مارکیڑ میں تقریب ہے چوہی سو اچھا بھی سو روڈ چلے مطلب آپ پرچون پہ بھی ہول سیل والا ریڈ لگا رہے ہیں مناسب بلکل مناسب ہول سیل پہ بھی یہی ریڈ ہوگا اس کا ہول سیل میں یہی ہے تقریباً سو ڈیڑھ سو کم ہوگا سو ڈیڑھ سو کم گیا ورنہ یہی ریڈ چل رہے صحیح ہوگا صحیح ہوگا یہ بھئی یہ کیا چیز ہے یہ افروڈ ہے چابی والا اکروڈ ہے یہ مطلب کس طرح کا افروڈ ہے یہ اس کے اندر بھی گری اسی کے ساتھ کی ہوتی ہے یہ بیسیکل اسے ایک جڑی بوتو کیا ہے بیج سو اچھا اچھا یہ اصل میں بیج ہے اچھا یہ بھی میٹھا ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یہ بیج ہے اچھا یہ بیج ہوتا ہے پورا سیل ہوتا ہے وہ بند اس کا چھلکہ زراد سخت ہے اچھا پھر کھولنے کے لیے آسانی کے لیے یہ گرینڈر دیکھ رہے ہیں نشان کے لیے یہ کٹ لگایا ہو اس کو یہ ٹک دیا ہوئے صحیح ہے گرینڈر کے ساتھ اس کو ٹک دیا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ چابی دے دیتے ہیں اور اس کا نام رکھا ہویا ہے چابی والا خرابڑ تو کہہ دے دے چابی والا خرابڑ اصل یہ چابی والا اخروڈ کوئی نہیں ہے اچھا اچھا یہ ایک قسم کا بیج ہے اچھا یہ کس لیے استمال ہوتا ہے مطلب یہ یہ درائی فروڈ پہ ہوتا ہے یہ تو اکثر یہ پنجیری جو بھی ہو دوائی میں استمال ہوتا ہے لیکن آج کل یہ درائی فروڑ میں استمال ہو رہا ہے چابی والا چابی والا کیا باد یہ اس کے اندر اندر ہونی شکل ہے یہ گری ہوتی ہے یہ اس کے اندر گری ہوتی یہ دیکھ رہا ہی اس پہ بھی نشان آیا ہویا اگرینڈر کا نشان لگا ہویا یہ ٹک لگا ہویا اس پہ بھی یہ صرف مشین کا ٹاک دیا ہوتا ہے گرینڈر کا ٹاکے بہت آسانی کھل گیا ٹھیک ہو گیا لینجی یہ ہے بادشاہ ڈرائی فروٹ کا اس ٹائم ڈرائی فروٹ کی دنیا میں سب سے مہنگا پرنس جو ہے نا وہ یہ ہے چل گوزہ اور اس کی پیکنگ بھی شروع ہوگی ہے دیکھیں بپرشیر بھی بنا ہو ہے اوپر پتہ نہیں اس کو کیا چیز لگی ہے مجھے تو نہیں سمجھا دی اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہم جب چھوٹے تھے تو اب تو بڑا سستا سا جو ہے نا تو ہم اسے کھاتے بھی نہیں تھے پتہ نہیں کیا چیز ہے چھوٹے چھوٹے دانوں میں سے اتنی مہنت کر کے نکالنا بڑتا ہے یہ بھئی یہ اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے کیا ریٹ ہے اس کا اس کا ریٹ تو اس وقت تک چھے ہزار چل رہا ہے یہ ڈرائی فروٹ میں سب سے مہنگا فروٹ ہے میرے کیال میں یہ آج کل تو سب سے مہنگا ہے لیکن کچھ وقت ہے یہ سب سے سستا گری ہوئی ایٹم تھی میں وہی مطلب بتا رہا ہوں ویڈیو میں اپنے ویورز کو کہ یہ اس کو کوئی خریدنا نہیں تھا کہ مہنت بہت کرنی پڑتی نکلتا تھا اس میں سے مہنت چھوڑی تھی مہنت نکالنے کے لئے کرنی پڑتی خریدار اس کے کام تھے کیونکہ کسی کو پتا نہیں تھا اچھا اس میں سے ایسی کیا کونسا ویٹیمن نکل آیا ہے کونسا ایسا کوئی سونا نکل آیا ہے جو کسٹمر اس کی طرف بھاگ پڑے ہیں سونے مونے کا تو نہیں پتا ہمیں کہ اس میں کونسا سونا نکل گیا لیکن جہاں تک میرے علم کی بات ہے تقریباً دو زار آٹھ نو کی بات ہے تقریباً مارے پاس اکثر چینہ والے آتے تھے اچھا وہ ان سے لے جاتے کہ پین من چار من ایک ایک گاہ کتنا لے جاتا تھا کوئی تین من لے گیا ہے اچھا ہمیں نہیں پتا تھے کہ یہ اتنا کیوں استعمال کر رہے ہیں پھر بعد میں پتا چلے کہ جہاں سے فصل ہوتی ہے وہیں سے فرید رہے ہیں اچھا یہ فانستان سے اب ڈریکٹ چینہ جا رہے ہیں اچھا انڈیا جا رہے ہیں ان لوگوں نے پی ریڈ بڑا ہے پھر میں پتا چلے کہ یہ چینہ والے میڈیسن کے ارسر کی بات ہے اچھا اچھا اس وجہ سے اس کا ریڈ بات ہے یہ میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے اور یہ سارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے ایکسپورٹ بھی ابھی چین والے یہاں پہ فصل ہوتی ہیں وہیں سے چین والے اٹھا کے لے جاتے ہیں اچھا مطلب پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دیتے وہیں سے لے پاکستان میں صرف کم ہی آتا ہے کم ہی آتا ہے نا اسی لئے ریڈ زیادہ ہو گیا کم گریڈ کا ہو جائے تو وہ یہاں میں آتا ہے اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہمارے پاکستان میں آتا تھا فصل جتنی بھی ہوتی تھی افغانستان والے ادھر دے تھے کیونکہ ادھر اتنی سمال بھی نہیں ہوتی پیداوار افغانستان کی ہے مطلب وہاں سے ہی آتا ہے سارا ہمارے پاکستان میں بھی ہے لیکن اس کی خاص ویلیو نہیں ہے وہ کم سمال کیا ہے اچھا چیز ترجیح نہیں دیتا صحیح صحیح ہے اس وجہ سے سب سے زیادہ اٹھی ہے پاکستان تو ابھی بھی اسے نہیں سمیدیا لکھریدتے ہیں لوگ یہاں نہیں پہلے کیا کہتے تھے چیز کی قدر نہیں کی اب قدر ہے لیکن چیز چیز نہیں ہے جنہوں نے اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا سیلے ٹھیک ہو گیا مجھے لگتا ہے اس کو چلگوزے کو ٹکر دینے کے لیے نا یہاں باری مونگفلی ہی کافی ہے بارہ چنار وغیرہ جو مونگفلی ہے روستڈ مونگفلی پڑی ہوئی ہے طیب بھئی میں نے صحیح بولا کہ چلگوزے کو ٹکر دینے کے لیے چیز مونگفلی ہے مونگفلی ہی کافی ہے چیز نہیں ہے چیز مونگفلی ہی کافی ہے دیکھیں نا ریڈ کے حساب سے اور دیکھیں اس کا ریڈ کتن ہے چل روزے کا اور منخلی کا کتنا اخریک ہے یہ ریڈ کا پرک ہے کہ منخلی کی بیسے غریب بننا بھی چاہیے جو بھی مرخی ہو منخلی بھی کافی اکسی آگا ہے میں سردیوں میں کھانی چاہیے ہیں جو بردست ہے کافی یعنی جسم کے ہندک سے گزا کر رکھتی ہے گرمی گزا کر دیا ہے کچھ لوگ گھلتی گھلتی ہے ہم نے اسے مرخی کھانے کے بعد پانی بھی لکھتے ہیں اچھا نقصان بھی ہے اچھا نقصانات بھی ہے مطلب پانی نہیں بھینا چاہیے پانی بھی گھلتی نہیں بھینا چاہیے بڑا وفا رکھنا چاہیے صحیح تیر بھئی کیا کہنا چاہیں گے اپنے ویورز کو آپ کی دکان پہ آئیں اور آپ ان سے محبت کریں گے ان کو مطلب ڈسکونٹ باقیرہ دیں گے ہمارا ریڈی مناسب ریڈی بیار محبت تو ہری کے لیے سہلے جی بہت محرمانی بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور آپ کو پیاری پیاری ویڈیو بنا کے ڈرائی فروٹس کے متعلق جو بھی انفرمیشن ہوئی تیو بھائی اور میں کیا ساتھ دیں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ